اسلام علیکم ویلکم ڈو دیسی فرنچ کچن امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم نائیں گے مٹن گریوی انگریڈنز میں آپ کو چاہیے ایک کلو مٹن پارہ سے تیرہ لسن کے جووے ایک بڑے سائز کا پیاز دو بڑے سائز کے ٹوماٹر ان کے دو پیس کر لیا ہے دو ہری میچیں ان کے درمیان میں کٹ لگا لیا ہے حاف کپ اوائل ایک ٹی سپون گرم مسالہ ایک ٹی سپون ادھگا پیسٹ تھوڑا سا دھنیا ون این ہاف ٹی سپون لال مش پاؤڈر یہی اس بیزائی کا ہے کارٹر ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون نمک یہی بی اس بیزائی کا ہے ون ٹی سپون تندوری لال مش پاؤڈر کارٹر ٹی سپون کالی میچ کا پاؤڈر کارٹر ٹی سپون سابت زیرہ ایک چھوٹی لائچی ایک بڑی لائچی ایک چھوٹا پیس دالچینی کا دو تیز پتے اور چار لونگ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پریشر ککر میں ہم سب سے پہلے آئل ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں زیرہ لونگ تیز پتے الائچیاں اور دالچینی ڈال کے فرائی کر لیں گے اب ہم اس میں لسن اور پیاس ڈال لیں گے پیازوں کو زیادہ گولدنی کرنا اس میں ہم ٹوماتر اور ایک کپ پانی کا ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس کو کور کر کے پریشر ککر میں پکائیں گے پانچ منٹ کے لیے ٹوماتروں کے ہم چھلکے اتار لیں گے اس کے بعد ہم اس میں مسالے ڈال کے تیز راک پر بھون لیں گے موسیقی موسیقی اب ہم اس میں ادھر کا پیس ڈال کے بھون لیں گے موسیقی مسیلہ بھون چکا ہے اب ہم اس میں متن ڈال کے تیز آگ پھر پانچ منٹ کے لئے بھون لیں گے موسیقی 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 یہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں ہری مرچیں اور ایک کپ پانی کا ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس کو کور کر کے پانچ منٹ کے لیے استعاد پر رکھ دیں گے لاس میں گرم مسالہ اور دھنیا شامل کر لیں گے مٹن گریبی ہماری ریڈی ہوگی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر مبتہیے گا کہ آپ کی کیسے بنی مٹن گریبی ہماری ریڈی ہوگی ہے مٹن گریبی ہماری ریڈی ہوگی ہے